سکول پندرہ سپٹمبر کو کھلیں گے کے نہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی بیرون سبائی ہماری جو تعلیم کے وزراء ہے ان کی میٹنگ ہے سارتاریخوں اس میں ہمیں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے اور لیکن ہمارا فیصلہ جو ہے ہم تو تعلیم کے شعبے سے ہیں نا اور ہماری خواہش ہے کہ سکول کھلیں لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ جو ہیلتھ ایڈوائیزری ہے وزارت سہت کی طرف سے اس پہ ہمیں چلنا پڑے گا لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ کو ہم ایک پلان کے تحت سکولوں کو کھولنا شروع کر دیں گے لیکن فائنل فیصلہ ہیلتھ کا ہمیں انسٹری آف ہیلتھ دی سر کمیٹی میں ہم نے بریفنگ جو دی اس میں یہ کہا ہے کہ بیس پرسنٹ جو فیصلے لے رہے ہیں آپ کے فیصلے کے باوجود بھی اس میں آپ نے کہا ہے کہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں سکولوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ وہ بیس پرسنٹ فیصلے کام لیں گے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی صدقہ رسید ایسی موجود ہے کہ کسی سکول نے فیز زیادہ لی ہے تو وہ پیرا کوئی ترخواست دیں اور اس پر کاروائی ہوگی سر ایک چیز اور بتا دیں یہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ چونکہ ابھی فیصلہ ہونا ہے ہیلتھ کمیٹی کے ہیلتھ میانسٹری کے مشاورت کے بعد سکولوں کا کیا طریقہ کار ہوگا بچے کس طرح ایک وقت میں ساری کلاسیز میں آئیں گے کیونکہ رشت ہوتا ہے بچوں کا دیکھیں اسی لئے میں نے ارز کیا نا کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جب انشاءاللہ ہم کھولیں گے تو اس کو سٹیگرڈ طریقے سے کھولیں گے یعنی کہ ایک دن پہلی تیسری پانچویں آٹھ ساتویں آ جائے دوسرے دن دوسری چالتویں شہویں اس طرح آ جائے تاکہ ایک دفعہ رشت جو ہے وہ بہت زیادہ نہ پڑھے لیکن یہ پورے ایس او پیز جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہی سکول سر اس حکومت نے پہلی دفعہ یہ ادام اٹھایا سر تاریخی کے جو تعلیمی نصاب ہے وہ ایک ہوگا سر کیمبریج کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے آپ ہمارا سارے سکول جو ہیں وہ جو حساب ہے وہ سارے سکول اس کو ڈاپ کریں گے